یہ جو گزر رہا ہے وقت نہیں زندگی ہے زندگی کیا ہے مٹی سے مٹی تک کا سفر کمظرف لوگ رشتوں کو آزمات زیادہ اور نبھاتے کم ہیں دشمن ہمیشہ اپنوں سے ہی پیدا ہوتے ہیں کیونکہ اپنوں سے اپنوں کی خوشیاں اور کامیابیاں برداشت نہیں ہوتی ہیں جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی کبھی کبار حق پر ہونے کے باوجود خاموش رہنا پڑتا ہے اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں بلکہ اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی تین چیزوں میں تخیر نہ کرنا نمبر ایک نماز جب اس کا وقت آ جائے نمبر دو جنازہ جب تیار ہو جائے نمبر تین بیوہ طلاقی آفتہ یا کمواری خاتون کے نکاح میں نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے ہزاروں سوچیں الجھا دیتی ہیں مگر ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے سب میں انسان ہوں نہیں سمجھ سکتا تیری مسلحت تو میرا رب ہے میری مشکلیں آسان فرما آمین سبر خدا سے محبت کی دلیل ہے رجوع اور عروج میں چاروں حروف ایک جیسے ہیں بس اپنے رب کی طرف رجوع کرو وہ تمہیں عروج دے گا یا رب وہ سبر عطا کر جس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے اے دلوں کو سکون دینے والے رب میرے دل کو سکون عطا فرما جس گھر میں خوش مزاج عورت رہتی ہے وہاں غربت اور غمی دروازہ نہیں کھڑکٹاتے ہم سمجھتے کم سمجھاتے زیادہ ہیں اس لیے سلجتے کم کھلجتے زیادہ ہیں دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ دنیا ہیں اپنا خیال رکھیں طبیعت کی نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس شخص پہ ظلم کرنے سے ڈرو جس کے پاس بدلہ لینے کے لیے آنکھوں میں آنسو کے سوا کچھ نہیں ہوتا کون کیا کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے ان سب سے خود کو جتنا دور رکھو گے اتنا خوش رہو گے لہجے سمجھ آتے ہیں مجھے بس لوگوں کو شرمیندہ کرنا اچھا نہیں لگتا اگر آپ کے پاس زیادہ دوست نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس زندگی کا کافی تجربہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے بعض اوقات ہمیں ان لوگوں کے ساتھ بھی مسکرانا اور جینا پڑتا ہے جو ہمارے پیٹ پیچھے صرف اور صرف ہماری برائیاں کرتے ہیں اور یہی دنیا کی حقیقت ہے زمانہ بھی عجیب ہے ناکام کو دیکھ کر ہستا ہے اور کامیاب کو دیکھ کر جلتا ہے لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں زندگی بر خوش رہنا چاہتے ہو تو جہاں قدر نہیں وہاں جانا نہیں جو سنتا نہیں اسے سنانا نہیں جو سچ بولنے پر بھی روٹھے اسے منانا نہیں جو نظروں سے گر جائے اسے اٹھانا نہیں زندگی میں تکلیفیں آئیں اسے گھبرانا نہیں موسم کی طرح جو دوست بدل جائے ایسے دوست بنانا نہیں تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ سچ کروا ہوتا ہے حقیقت میں سچ نہیں آپ کے بولنے کا انداز کروا ہوتا ہے الٹی پڑی ہیں رید پر سب کشتیاں میری کوئی لے گیا ہے دل سے سمندر نکال کر سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا سمجھنے کا فائدہ ہوتا ہے بیزار پھر رہے ہیں سب اپنی حیات سے لیکن سبھی کو چاہیے عمر دراز بھی یہ بھی اچھا ہے کہ صرف سنتا ہے دل اگر بولتا تو قیامت ہوتی بہت اندر تک جلا دیتے ہیں وہ شکوے جو بیان نہیں ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں میں کسی سے مقابلہ نہ کرو نمبر ایک دولت کو حاصل کرنے میں نمبر دو دولت کی نمائش میں عجیب سی زندگی جیتے ہیں ہم لوگ ہاتھ مو تو صاف کر لیتے ہیں لیکن سارا میل دلوں میں جمع رکھتے ہیں یہ کیسا دور ہے یہاں کوئی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسرے کے سکھ سے دکھی ہے اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میں انسانی ہواحشات کی تہہ تک گیا میں نے یہ پایا کہ جو بھی جس کے پاس ہے اسے اس سے گلا ہے باسلاحیت انسان کبھی حسد نہیں کرتا جب سایا قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگیں تو سمجھ جائیں کہ سورج گروب ہونے والا ہے آزادی کیلئے ضروری نہیں کہ تم زمین و آسمان خرید لو البتہ یہ ضرور کرو کہ صرف اور صرف خود کو مت بیچو سب کو دلاسہ دینے والا انسان اکثر اپنے دکھوں میں اکیلا ہوتا ہے تین چیزیں ایک ہی جگہ پر ورش پاتی ہیں پھول کانٹے اور خوشبو قسمت میرے رب نے لکھی ہے تو افسوس کیسا جو بھی ہوگا بہترین ہوگا دوست کتاب راستہ اور سوچ اگر غلط ہوں تو گمراہ کر دیتے ہیں اگر تعلق میں اداکاری کی بجائے وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد مت کریں آپ نے ان کے حصے کا غم بھی تو نہیں دیکھا اتنا خدا نہیں آزماتا جتنا لوگ آزماتے ہیں اگر ماں باپ کو شادی کے بعد بھی ساتھ رکھنے کا حق بیٹی کے پاس ہوتا تو مجھے یقین ہے اس دنیا میں ایک بھی اول ہوم نہ ہوتا کون سے کام کرنے سے انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے نیکی کرنے سے پیسوں کی کمی تمام برائیوں کی جڑھ ہے شکوے تو ہر رشتے میں ہوتے ہیں ہم خود مکمل نہیں ہوتے لیکن ہم رشتے مکمل چاہتے ہیں ہزاروں محبتیں نشاور ہوں گی تم پر مگر ہم جیسی شدتیں نہ ملیں گی تمہیں پاکستانی قوم نے اچھے دنوں کے انتظار میں چھہتر سال گزار دیئے ہر پانچ سال بعد پتا چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے اس ملک میں حرام کھانے والوں نے حلال کھانے والوں کا جینا حرام کر رکھا ہے دانت نمتے کھاتے کھاتے ٹوڑ جاتے ہیں لیکن زبان شکایتیں کرتے کرتے نہیں تھکتی کون سے گناہ کرنے والی لڑکی کا نکاح ٹوڑ جاتا ہے اسلام چھوڑنے والی کا نکاح ٹوڑ جاتا ہے انسان عمر سے نہیں فکر سے بڑا ہوتا ہے دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ دنیا ہیں اپنا خیال رکھیں رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں مزاج دنیا سے جون جون واقف ہوتا جا رہا ہوں میں تنہا اور تنہا تنہا ہوتا جا رہا ہوں آپ مجھ سے اتفاق کریں یا نہ کریں مگر حقیقت یہی ہے کہ ہم نے حلال و حرام کی تمیز صرف کھانوں تک محدود کر دی ہے جن کا ارادہ ہو ساتھ چلنے کا وہ بہانے نہیں راستے ڈھونڈتے ہیں ناپاکی کی حالت میں کھانا بنانے سے کیا ہوتا ہے گھر میں غربت آتی ہے